اسلام علیکم ناظرین ہم نے اس سے قبل مرزا محمد رفی صعودہ کی قصیدہ گوئی کے حوالے سے ایک ویڈیو بنایا تھا امید ہے کہ آپ سب نے اسے دیکھا اور سمجھا ہوگا آج ہم کوشش کریں گے کہ مرزا محمد رفی صعودہ کی حالات زندگی پر جو اہم مرضی سوالات ہیں وہ آپ کو دکھائے جائے تاکہ آپ اپنے امتحانات کی تیاری اچھے سے کر سکیں آئے ناظرین آگاز کرتے ہیں آج کے نشیشت کا یہ دیکھئے ایسا ہے کہ سوال جو ہے آپ خود سے بنائیں یہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے آپ کی جو اپنی جو سلاحیت ہے کسی چیز کو سمجھنے کی اور سوال کرنے کی یہ اجاگر ہوں گی لہٰہ میں نے جواب میں ہی ایک ہی جملے میں سوال و جواب دونوں شامل کیا ہے دیکھئے دیکھئے سعودہ کی ولادت سترہ سو سات ایزوی میں دہلی میں ہوئی اور وفات سترہ سو اکاسی ایزوی کو لخنوں میں ہوئی تو یہاں پہ آپ سوال بنا سکتے ہیں کہ سعودہ کی ولادت کب ہوئی اور وفات کب ہوئی کہاں ہوئی یہ تمام چیزیں اس میں آگئی لہٰذا تمام جو آگے آئیں گے سب اسی طرح سے اب دیکھئے کہ اردو کے حوالے سے لیا جائے تو 1117 ہزری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1195 ہزری میں ان کی وفات سعودہ کے والد تاجیر تھے لیکن ان کے آبا واجداد سپاہی پیشا تھے جن کا نام مرزا محمد شفی تھا ان کے آبا واجداد بخارہ سے ہندوستان آئے تھے تو دیکھئے ان کے والد کا نام مرزا محمد شفی تھا جو تاجیر تھے لیکن ان کے آبا واجداد جو تھے وہ سپاہی پیشا تھے اور ان کے آبا واجداد ہندوستان کہاں سے آئے تھے تو بخارہ سے آئے تھے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی پیدائش میں بھی اختلاف ہے اور ان کے آبا واجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے اس میں بھی اختلاف ہے لیکن میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ متفق رائے ہے جو جو مہرین کی ایک بری جماعت کی دی ہوئی ہے تیسرا دیکھتے ہیں لوگ سعودہ کے بیٹے کا نام مرزا غلام حیدر مجزوب ہے تو ان کے بیٹے کا نام کیا ہے مرزا غلام حیدر مجزوب سعودہ کی عدبی زندگی کا آغاز فارسی میں غزل گوئی سے ہوا لیکن سراز الدین علی خان آرزو جو ان کے استاد بھی تھے کہ مشورے پر اردو میں شائری کا آغاز کیا سلمان قلی خان وداد اور شاہ حاتم بھی ان کے استاد محترم میں شامل ہیں دیکھئے اگر سعودہ کی عدبی زندگی کا آغاز لیں تو وہ فارسی میں غزل گوئی سے ہوتی ہے اور سراز الدین خان سراز الدین علی خان آرزو جو میر کے مامو تھے ان کے استاد تھے تو انہوں نے ہی ان کو مشورہ دیا کہ فارسی میں شائری نہیں کر کے اردو میں کرنے سے بہتر ہے لہٰذا وہ اپنے استاد کے بعد پر اردو میں شائری کرنا شروع کرتے ہیں اور سلمان قلی خان وداد اور شاہ حاتم بھی ان کے استادوں میں شامل ہیں اگلا دیکھئے اردو شائری میں سعودہ کو اتنی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی کہ لوگوں نے انہیں ملکش شورہ کہنے کہنے لگا کہنے لگا ہوگا یہ یعنی دیکھئے آپ یہاں پہ جاننے والی بات یہ کہ ملکش شورہ یہ جو خطاب ہے یہ کسی حکومت یا سلطنت کے جانب سے دیا جاتا ہے لیکن شہودہ کی مقبولیت اور شہرت کے سبب عوام ہی انہیں ملکش شورہ کہنے لگا تھا اب اگر سوال یہ بنے گی کہ شاعر کو عوام نے ملکش شورہ خدا بیا تو سعودہ جواب میں ہوگا سعودہ نیک شریف خوش اخلاق بہت ضریف شغفتہ مزاز اور زندہ دل انسان تھے تو یہ ان کی طبیعت کے حوالے سے ہے کہ سعودہ کیسے انسان تھے سعودہ کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا اور آخری عمر تک ان کے پاس اچھی نسل کی کئی کتے تھے آپ یہ بھی جان لیں یہ دلچسپ موضوع ہے کہ سعودہ کو کتے پالنے کا شوق تھا 1760 عزوی میں سعودہ دہلی چھوڑ کر فرخ آباد چلے جاتے ہیں جہاں نواب مہربان خان ریند کے سرکار سے منسلک ہو جاتے ہیں پھر نواب شجاود دولہ کے دعوت پر ہو فیض آباد جاتے ہیں جب شجاود دولہ کی بیٹے نواب آصف دولہ تخت پر بہتے ہیں تو آود کی راج دھانی فیض آود سے ہٹا کر لکھ نو کر دیتے ہیں لہذا سعودہ فیض آود سے لکھ نو چلے جاتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھئے 1760 عزوی میں سعودہ جو ہیں وہ کہا سے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور نواب مہربان خان رند کے سرکار میں منسلک ہو جاتے ہیں اور پھر سجاؤ دولہ اور اس کے بیٹے آسیف دولہ دونوں کی دربار میں انہیں 200 روپے مہوار وظیفہ ملتا رہتا ہے اور ان کی مالی حالت بھی کافی اچھی رہتی ہے اور آسیف دولہ جو سجاؤ دولہ لکھنوں چلے آتے ہیں نواب شجاؤ دولہ اور نواب آسیف دولہ دونوں کے دربار سے سعودہ کو 200 روپے وظیفے کے طور پر عمر بھر ملتا رہا سعودہ کو موسقی سے بہت دلچسپی تھی جس کا ذکر سب سے پہلے میر حسن نے اپنے تذکرے میں کیا ہے دیکھئے سعودہ کو موسقی بہت پسند تھی اور آتا بھی تا کافی علم تھی اس حوال سے اور اس کا جو ذکر ہے سب سے پہلے کس نے کیا تو میر حسن نے اپنے تذکرے میں کیا اس کا دیکھئے میر تقی میر نے اپنے پہلے دیوان میں تین جگہ سعودہ کا ذکر کیا ہے تو یہاں سوال آپ سمجھ سکتے ہیں میر نے پہلے دیوان میں سعودہ کا ذکر کتنی بار کیا ہے میر نے سعودہ کو جاہل کہہ کر سخت حملہ کیا تھا اس کے جواب میں سعودہ نے شیر پیش کیا تھا دیکھئے آپ یہ جان لیں کہ سعودہ میر زاہی یہ جو بھی اس دور کے شورا تھے ان کے بیچ میں آپ سے جو چپل کش تھی وہ موجود تھی ایک دوسری پر ہمیسہ کیچر اچھالتے تھے لیکن عدب میں رہ کر کے تو میر نے سعودہ کو جاہل کہا تھا اب دیکھئے انہوں نے کیا شیر پہ رہا ان کے نہ پڑھی یہ غزل سعودہ تو میر کے آگے ہوا وہ ان طرزوں سے کیا واقف وہ انداز کیا جانے تو سعودہ نے صرف یہ شیر پڑھا تھا تو آپ یہاں پہ سوال یہ بنا سکتے ہیں کہ سعودہ کو جاہل کس نے کہا تھا تو میر نے کہا تھا اگلا دیکھئے میر زاہق سے سعودہ کا سعودہ کس کے ساتھ رہتا تھا میر زاہق سے انتخاب سعودہ رشید حسن نے ترتیب دیا ہے تو آپ یہ جان لیں کہ انتخاب سعودہ جو ہے مطلب سعودہ کے کلام کس نے ترتیب دیا ہے تو رشید حسن نے کلیات سعودہ کو محمد شمشد صدقی نے ترتیب دیا ہے اور کلیات سعودہ کو کس نے ترتیب دیا ہے تو محمد شمشد صدقی نے آگے دیکھئے سعودہ کو اردو قصیدہ کا نقاش اول مسفی نے کہا تھا تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سعودہ کو نقاش اول کہا جاتا ہے تو کس نے کہا تھا تو مسفی نے کہا تھا قائم چاندپوری جو سعودہ کے شاگرد تھے سعودہ کو اندلیب خوش نگمہ لکھا ہے تو سعودہ کو کس نے اندلیب خوش نگمہ لکھا ہے تو قیم الدین قائم چاندپوری سعودہ کو اردو قصیدے کا امام کہا جاتا ہے محمد شمسدین صدقی نے صدقی کے مطابق سعودہ کے قصید کی تعداد ایک چالیس ہے رشید حسن خان کے مطابق پینت الیس ہے یہ دونوں وہی ہیں جو انتخاب سعودہ اور کھلیات سعودہ ترتیب دیئے ہیں دونوں کے مطابق سعودہ کی قصیدوں کی تعداد وہ الگ ہے ایک کے مطابق چالیس ایک مطابق پینت الیس ہے یہ آپ کی یا سماج کی یا معاشرے کی مذہمت کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے اسے حجو کہتے ہیں سعودہ کے شاگرد قیام الدین قیام چاند پوری نے ان کے قصید پر اعتراض کیا آپ یہ سوال سمجھ سکتے ہیں کہ کس نے ان کے کس ساگرد نے اعتراض کیا سعودہ کا مذہر کہا ہے تو لکھنو میں ہے یہ زمین میں دھس گئی زمین میں دھس گئی تھی لہٰذا اٹھارہ سو انستر عزبی میں اسے زمین سے نکال کر دوبارہ بنایا گیا تو ان کے اوفاعت کے بعد جو لکھنو میں ان کا مذہر بنایا گیا تھا جو زمین کے اندر بری طرح سے دھس گئی تھی جسے دوبارہ نکال کر اٹھار سو انستر عزبی کب اٹھار سو انستر عزبی دوبارہ نکال کر اب جو وہ محفوظ ہے ناظرین آج ہم لوگوں نے مرزا محمد رفی سو دا کے حالات زندگی کے حوالے سے چند اہم معلومات حاصل کیا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے فیضی ہوئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور جہاں کہیں میری غلطی آپ کو دکھائی دی ہو تو برائے مہرمانی کمن باکس میں اس کی اطلاع دیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اپنی غلطی کو صدار سکھوں اب اجازت دیجئے اسلام علیکم